اگلی جو ہماری کنٹیسن اینی ہے وہ کتنے اچھے سے کنٹینیو کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو اینی بلکل آپ سیٹ پہ آ سکتی ہے یہ دیکھنا ہے پچھلے سوال آپ کو آسان لگ رہے تھے اب دیکھتے ہیں خیر سٹارٹ لیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس دو لائف لائنز ہیں 50-50 call of friend آپ جواب لوگ کرنے سے پہلے کوئٹ کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں اور اب آپ کے لئے جو سوال ہوگا اس سے پہلے آپ کو دفع پسند کرنی پڑے گی کون سی دفع ہے آئیے چل کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کون سی دفع میں آپ جانتے ہیں چار دفع ہیں پہلی چار سو بیس دوسری دفعہ ون فورٹی فور تیسری ہے دفعہ تین سو دو اور چوتھی دفعہ ہے تھرٹین دی چیوز کیجئے دی دفعہ ون فورٹی فور ون فورٹی فور ٹھیک ہے جی ون فورٹی فور میں آپ جانا پسند کریں گی اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلا سوال اینی آپ سے 500 کا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ آگے بڑھتی جائیں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ہر دوسرا سوال کتنے حساب سے آئے گا آپ کے پاس دو لائف لائنز اس کے پاس ابھی تک موجود ہیں جن کا یہ دونوں کا استعمال کر سکتی ہیں پہلا سوال اینی کے لئے سلام آباد کا ڈائلنگ کوڈ کیا ہے ا اپشن ہے آپ کے پاس 051 بی 042 یا دی 074 051 کنفارم ہے آپ جی لوگ کر دوں انہی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا ڈائلنگ کوڈ اے یعنی 051 تو ٹھیک ہے جی اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب صحیح ہے یا نہیں لوگ کر دیا گیا ہے اینی مبارک ہو آپ کو آپ سب سے پہلا سوال صحیح دے چکی ہے اینڈ آپ جیت گئی ہیں 500 روپیز اسی کے ساتھ آپ سے میں پیشنا چاہوں گی کہ اگلے سوال کی طرف چلنا ہے یا قویٹ کرنا ہے چلنا ہے چلنا ہے بلکل جی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اینی کے لیے اگلا سوال کونسا ہے سلمان احمد جنون سے پہلے کس بینڈ کے میمبر تھے آپ کے پاس آپشنز اے سٹرنگز بی وائٹل سائنز سی جوپیٹر یا پھر دی آواز اے سٹرنگز کے میمبر تھے آپ کنفرم ہیں سوچ لیجیے لک کر دیں آپ بہت کونفیڈنٹ ہیں اس کا مطلب آپ کو اس بارے میں نولیج ہے سلمان احمد کو آپ نے جنون میں دیکھا ہے اس سے پہلے سٹرنگز میں دیکھا ہے جب پہلے یہی ہے کیسے پتا آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا کئی سے یہ سنا ہے سنا ہے یا کئی سے پڑا ہے سنا تھا یہ دیکھتے ہیں کہ سنی سنائی خبر پہ آپ یقین کرتی ہیں کہ نہیں لیکن اینی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کا سوال یہاں پر غلط ہوتا ہے تو آپ یہاں کچھ بھی جیت کری جائیں آپ کے پاس دونوں لائف لائنز موجود تھیں آپ دونوں کا استعمال کر سکتی تھیں اور شو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے پاس دو لائف لائنز موجود ہیں کیا پتا کہ ایک ہی سوال پہ دو لائف لائنز اگر آپ اس سوال کر لیتی تو کچھ اور آنسر ہو سکتا تھا ویل ابھی تک میں نے یہ نہیں بتایا ہو سکتا ہے کہ آپ کا صحیح آنسر ہو لیکن آپ کے پاس دو آپشنز تھے لیکن آپ نے پھر بھی کسی کو لائف لائنز کو استعمال نہ کرتے ہوئے آپ نے آنسر لوگ کروا دیا ہے اوکے جی تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو آنسر دیا ہے ایک یعنی سٹرنگز سلمان احمد سٹرنگز میں جنون بینڈ سے پہلے ممبر وائٹل سائنس کے ممبر آپ کا جواب یہاں غلط ہو چکا ہے اور آپ انفورچنٹلی یہاں سے کچھ بھی نہیں چیز کے جاتے ہیں ایک چیز آپ کو ضرور بتاؤں گی اون کانفیدنس انسان کا اچھا نہیں کانفیدنس رکھے انسان اور اس بات پر رکھے جب آپ کو پتا ہو اس کے پیچھے کی کوئی بھی ریزن یا کوئی بھی پروف وائٹل سائنس کے ممبر تھے آپ نے سٹرنگز کہا سٹرنگز میں تو ہمیشہ سے دو ہی ممبرز رہے ہیں شروع سے لے کے اب تک اینیوی سائنگیو سو مچ کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ آئیں آپ نے کھیلا اپنا اور دیکھ لیا ہم لوگوں نے کہ آپ نے کس طرح سے کھیلا اینیوی سائنگیو سو مچ اوفیسر پلیز آئیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ لاک کا جھٹکا آپ کو لگے گا ضرور ایک ایک کر کے دو جھٹکے تو آج یہاں میرے خود لگے ہیں کہ ایک نے 500 جیتا اور ایک کچھ بھی جیت کے نہیں گیا اب باقی کے میرے جو دو فیدی بچے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی تیاری سے آئے ہیں کس طرح سے کھیل رہے ہیں اور کس طرح سے نہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گیم کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس اب دو یہاں پر فیدی موجود ہیں عبداللہ اور ساقیب ان کی تیاری کتنی ہے کس طرح سے یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے یہ آپ کو پتا چلے گا لاک کے جھٹکے میں خود بھی دیر بعد کیونکہ اب ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک